دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر اس تم تو ڈرون کے بارے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس ڈرون کے بارے میں کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا ابھی جو کرن سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت کا رستم پروجیکٹ ایک میڈیم ایلٹیٹوڈ لانگ اینڈرنس انمیڈ ایریل وحیکل بنانے کا پروجیکٹ ہے جیسے کہ دیفنس سرچ اینڈ ڈیویلیمنٹ ارگنیزشن نے شروع کیا ہے یہ تینوں سرویچز کے لیے ڈرونز بنائیں گے جو کی انڈین آرمی، انڈین نیوی اور انڈین ایل فورس ہے رستم ڈرون پروجیکٹ کو اینڈیل کے لائٹ کینرڈ سرچ اے کرافٹ سے ڈرائیو کر کر بنایا گیا ہے لائٹ کینرڈ سرچ اے کرافٹ کو بنانے والی ٹیم کے ہیڈ لیٹ پروفیسر رستم دمانیا تھے جن کی اب مرتی ہو چکی ہے انہی کے نام کے اوپر رستم پروجیکٹ کا نام رکھا گیا ہے رستم ڈرونز کے انڈیکٹ ہو جانے کے بعد یہ انڈین آرم فورس میں موجود ہیرانڈ یویویز کو ریپلیس کریں گے یا سپنیمنٹ کریں گے آج ہم اس پروجیکٹ کے جس ڈرونز کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ہے رستم ٹو پروجیکٹ رستم ٹو میل یویوی رستم سیریس کے یویویز میں سب سے نیا ایڈیشن ہے رستم پروجیکٹ میں رستم ون یویوی اور رستم ایچ یویوی شامل ہے ابھی تک جو اس نئے ڈرونز کا رول بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین آرمی نیوی اور ائر فورس کے لیے انٹیلیجنس گیادرنگ سرویلنس اینڈ ریکنسلس میشنز کر پائے گا بہت ساری میڈیا ریپورٹس ایسا کہتی ہیں کہ یہ امریکہ کے پریٹرڈ ڈرون جیسے ہی مسائلز کو کری کر پائے گا اور ٹیرریسٹ کو ہنٹ کر پائے گا لیکن دی آر ڈیو نے ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی کھلاسہ نہیں کیا ہے کہ اس میں مسائلز کری کی جا سکیں گے یا نہیں اس ڈرون کو تپس ڈرون بھی کہا جاتا ہے ہماری دیش کی ڈیفینس سیسرچ انڈ ڈیویلمنٹ اورگنیزیشن ڈی آر ڈیو نے رستم ٹو پرجائٹ کے پہلے پروٹٹائپ کی فرس فلائٹ کو ٹوئنٹی فائیب فیبری ٹو تھاوزر ایٹین کو کیا تھا یہ ایرونوٹیکل ٹیسٹ رینج ایٹی آر میں کی گئی تھی اس ڈیو ایو میں کچھ خاص باتیں ہیں یہ ایک میڈیم ایڈیٹوڈ لانگ انڈرنس انمینڈ ایریل رہکل ہے جو کہ سرویلنس اور ریکنسنس رولز کر سکتا ہے یہ بہت طرح کے کامبینیشن والے پیلوڈز کو کری کر سکتا ہے جس میں سنتھیٹک اپرچر اڈار شامل ہے الیٹرونک انٹیلیجنس سسٹم شامل ہے اور سیچویشنل ایویرنس سسٹم شامل ہے اس یو ایوی کا ٹوئنٹی فور آرز کا انڈرنس ہوگا جانی کہ یہ ٹوئنٹی فور آرز تک اٹھتا رہ سکے گا جو کہ امریکہ کے پریٹر سیریز کے ڈرونز کے جیسا ہی ہے اس ڈرون کے اگر فیچرز کے بارے میں بات کریں تو یہ امریکہ کے پریٹر سیریز کے ڈرونز کے ساتھ کمپیربل ہے 2019 میں رستم ٹو ڈرون کریش ہو گیا تھا جس میں کسی کو بھی چوٹ نہیں آئی تھی لیکن اس کے بعد اس ڈرون کو بنانے والی ٹیم کا منوبل بہت کم ہو گیا تھا لیکن بعد میں ہمارے ڈیفنس منسٹر کے پرو ساہن کے بعد اور ہماری گورنمنٹ کے پرو ساہن کے بعد کے بعد ڈی آ ڈی او اس پرو جائٹ کو لے کر پھر سے آگے بڑھ رہا ہے ابھی اس ڈرون کو چلاکر ایرونانٹیکل ٹیسٹ رینج فسیلٹی میں ڈی آ ڈی او ایک آوڈر ٹیسٹنگ فسیلٹی میں ٹیسٹ کر رہا ہے اس ڈرون پرو جائٹ کی پہلی فلائٹ میں اس یویوی کے ٹیک آف، لینڈنگ اور لیول فلائٹ کیابیلٹیز کو ٹیسٹ کیا گیا تھا ایسا بتایایا رہا ہے کہ ابھی تک اس ڈرون کے سکس پرو ٹائفز بنائیں جا چکے ہیں رستم ٹو میل ڈرون رستم ایچ انمینڈ کومبیٹ ایریل وحیکل کے اوپر بیسٹ ہے جو کی لائٹ ویٹ ائر فریم فیچر کرتا ہے اس کی لینگت نائن پائنٹ فائی میٹر کی ہے اور اس کا اٹھارہ سو کلو گرام کا ایمٹی ویٹ ہے یہ تین سو پچاس کلو گرام تک کے سٹیٹ آف دی آرٹ پیلوڈز کو کیری کر سکتا ہے اس میں ملٹی میشن کیو بیلٹیز ہیں اور یہ دے اور نائٹ دونوں میں کام کر سکتا ہے ابھی تک جو اس کے پیلوڈ کے بارے میں جان کری ایویلیبل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ الیکٹر میگنیٹک انٹیلیجنس پیلوڈ کو کیری کر سکتا ہے اور کمی کوئیمٹیشن انٹیلیجنس پیلوڈ کو کیری کر سکتا ہے سنثatic اپرچر اڈار کو کیری کر سکتا ہے مریٹائیم پٹرول اڈار کو کیری کر سکتا ہے اور اس میں transmitting and receiving antenna لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ situational awareness payload کو بھی کری کر سکتا ہے ان payload کے ساتھ ہی یہ drone ایک medium range اور long range الائٹرو optic sensors کو ایک modular payload pod میں کری کرتا ہے جو کہ اس drone کی nose کے نیچے لگایا جاتے ہیں جو کہ images کو اور ویڈیوز کو record کر سکتے ہیں پروستم 2 UAV میں ایک data link بھی لگا ہوا ہے جسے کہ defense electronics application laboratory نے develop کیا ہے اس کی مدد سے یہ drone اپنے data کو اپنے imagery اور جو اس نے ویڈیو collect کی ہے اسے اپنے ground control system کے ساتھ real time میں share کر سکتا ہے یہ autonomous اور manual modes دونوں میں کام کر سکتا ہے اس میں ایک onward flight control system لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ drone اپنے missions کو automatically کر سکتا ہے اور waypoint navigation کی مدد سے یہ اپنے missions کو خود کر سکتا ہے اس کے manual mode میں اس drone کو ایک ground control station میں موجود ایک operator control کرے گا رسطم 2 drone کے لیے دو NPO section 36 empty turbo prop engine سے استعمال کیا جاتے ہیں جو کہ اس drone کے wings کے نیچے لگائے جاتے ہیں ان دونوں engines میں سے ہر ایک engine 450 kg کا thrust generate کرتا ہے اور اس میں ایک 3 blade propeller لگا ہوا ہے جس کی مدد سے اس کی maneuverability بھی increase ہوتی ہے یہ 225 km per hour کی maximum speed کی اوپر اٹھ سکتا ہے اور یہ 24 hour تک اٹھتا رہ سکتا ہے یہ 35,000 feet کی اوچائے کے اوپر بھی اٹھ سکتا ہے ابھی اس drone کے 7th prototype کو ٹیسٹ کرنے کی planning ہے اس کا جو 7th prototype ہے وہ fly testing کے لیے تیار ہے اس کا جو AF6 prototype تھا وہ crash ہو گیا تھا اس کے بعد اب اس کے AF7 prototype کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس prototype کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے موجود prototype سے جالا advance ہے اس drone کی development میں کچھ private companies کو بھی شامل کیا گیا ہے اس drone کی جو fuselage ہے اسے تنیجہ aerospace اور aviation firm بناتی ہے اور اس کے wind tunnel model کو rv unmanned system دوارہ ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ firm بھی india میں ہی based ہے اس نئے prototype میں جو نئے features لگایا جائیں گے ان میں ایک solid state relay based low weight power distribution system شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک indianus inertial navigation system بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں لیتھیم آئین بینٹریس کا استعمال کیا گیا ہے اور satellite communication کو بھی integrate کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نئے prototype میں اس UAV کا وجن بھی کم کیا گیا ہے ADE کا کہنا ہے کہ وہ رستم 2 drone کا تقریبا 260 kg تک کا وجن کم کر دیں گے جس سے اس drone کی performance اور زیادہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ابھی انجین گورنمنٹ نے اس drone project میں private companies کو شامل کرنے کا بھی فینصہ لیا ہے اس project میں شامل ہونے کے لیے ADE نے request for proposal بھیجے ہیں جو کی 4 vendors کو بھیجے گئے ہیں جن میں Tata Power Strategic Engineering Division Larson 2 Pro Limited Godrej Aerospace Limited اور Hindustan Aeronautics Limited اور Bhart Electronics Limited شامل ہیں 23 firms نے ADE کو response کیا تھا جس میں ان 4 firms کو چنا گیا ہے The Wikipedia کے مطابق اس drone project کے لیے ابھی تک ان companies کے بیچ اور Indian Armed Forces کے بیچ negotiations چل رہی ہیں کہ کس private company کو اس drone کو produce کرنے کے لیے چنا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ drone weapon payload کو بھی carry کر پائے کیونکہ اس کے جو dimensions ہیں اور specifications ہیں وہ امریکہ کے predicted drone کے ساتھ بہت زیادہ ملتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی hellfire missile جیسی missiles کو carry کر پائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں thanks for watching this video جائے ہندوان دیماتر موسیقی موسیقی